موک کے طرح اور ہجروں کے طرح روتے رہے سب بھی موک کے طرح اور ہجروں کے طرح روتے رہے سب بھی اسی مڈر میں گریراج جی کہاں لپ تھے دیکھ مانتے تھے گریراج جی ایس پی سے میں کون کر کے ہیلو میں گریراج بول رہا ہوں بی جے پی عدیہ کہہ رہی ہے کہ یہ سائکو ہے تو دو موٹر ساکل پر چار ہتیارے سائکو نہیں ہو سکتے دلی سب چھے بڑا کرائم اور یوپی کیمرے کے سامنے جاب سپریمو پپو یادو کا پارا ہوا ہائی اور پپو یادو نے گریراج سی کا پول کھول کر رکھ دیا اور گریراج سی پر جم کر برسے یہاں تک پپو یادو نے یہ بھی گریراج سی کو کہا دیا کہ گریراج سی ایس پی سے بھیق مانگا کرتے تھے اور بھی کیا کچھ کار ہے پپو یادو گریراج سی کے بارے میں اب دیکھیں اس ویڈیو میں کمکرن کی نندرہ میں کل نید کشے کھولی آپ کی ہتیارے کے کھلا بولنے کی ہمت اور روکات کیوں نہیں ہے اسی مڈر میں گریراج جی کہاں لپ تھے آپ بھیق مانتے تھے گریراج جی ایس پی سے میں کون کر کے ہیلو میں گریراج بول رہا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں میں چلا جاؤں کیا ایس پی صحیب اپراد ہی کوئی جاتی نہیں ہوتا اپراد ہی اپراد ہوتا ہے اور اپراد کو سندک چند دینے والا نیتا اور اپراد کو ساتھ لے کے چلنے والا نیتا اپراد ہی ہوتا ہے میں نے ایک ایک چین بتایا آپ کو اور یہ کہنا کہ پہلی بار ایسا ہوا بیہار کو بھگڑام کرنے کے لیے ایک ساجیس اس گھٹنا کے پیچھے جب نہ کوئی کرائم ہے نہ پیشہ ہے اور بہت کلیر بدا دوں یہ سائکو نہیں ہو سکتا بی جے پی عدیہ کہہ رہی ہے کہ یہ سائکو ہے تو دو موٹر ساکل پر چار ہتھیارے سائکو نہیں ہو سکتے کسی بھی قیمت پر اور تیس کیلو بیٹر چلنے والا وقتی سائکو نہیں ہو سکتا یہ پٹنا سیٹی میں چار ہتھیا دو گھنٹا تک گولی چلا کر کے کیا یہ ہوگتی ڈی اے کے سرکار میں ٹی وی چائنل کو پتہ نہیں جلا کسی سوسل میڈیا کو آج تک یہ دو گھنٹا تک پٹنا سیٹی میں گولی چلی تھی تین کی بہت ہوئی تھی کینگریہ منتری کی موبائل کی جہاں چھو ایکس ایم ایل سی کے موبائل کی جہاں چھو اور ننگا کرنا چاہیے پورے دنیا میں آپ راجتی کریے کوئی دکت نہیں ہے لیکن بیہار کو تو بدنا نہیں کیجئے اور یہ باپ رے باپ یہ کون چینل پر بڑھتی ہے کون کسیب کیا 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 یہ بھگوان کون 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 کیا کون ٹی بی ہے ہلا کون ٹی بی ری پبلیک اور ری پبلیک سے پوچھ دیں کہ دلی میں آٹھ گھنٹا بی جے پی کی اہمیل ہے اور اس کے آدمی کٹا لے کر کے گولی چلاتے رہے اور دنگا کرتا رہا ڈلی کرناٹک میں ہاتھ پولٹیکل مردر ہوئے کرناٹک ڈلی سب سے بڑا کرائم اور یوپی آج 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 ہے کرائم بیہار میں بھی میں ایکسپٹ کرتا ہوں کرمینل کا من بڑھا ہوا ہے کل بے گوسرا ہے اور سمجھتی پورکے ایک کے کرنا کے گھر کو بڑھو در سے ڈھا دینا چاہیے تھا یہ میں کہہ رہا ہوں سرکار نے تتپرتہ نہیں دکھائی سرکار سسپنٹ کر کے یہ صحیح رہی ہے نتیزی میں میں مانتا ہوں کہ یہ ساجی سے گہری ساجی سے میں مانتا ہوں کہ اس میں ایمیل اے منتریوں کی بھومی کا ہے جو بھی منتری ایمیل اے ہو جہاں چھو اس کو اپراد اور اپرادی کو جاتی کلر نہیں دیا جاسے میں بلکل کلیر ہو اس ماملے اپرادی کوئی ہو یوپی کے گورنمنٹ کے طرف پر جیسے برہمن راجپوتھ کا فرکیشن رہا اپرادی پر کیا ہوا ایسے نہیں ہو سکتا پترکار کے مدر میں یہ کہاں تھے مکیا کے مدر میں یہ کہاں تھے سبجی بیچنے والے کے مدر میں یہ کہاں تھے دو دلت کی مدر بھی کہاں تھے ایک گارب اپسائی کی مدر بھی کہاں تھے دو دلت کی مدر بھی کہاں تھے اب ان سے پوچھئے اب آپ ہم کو آپ دیکھئے یہ ابھی یہی لسکی سنگھ ہے یہ یہ دیکھئے جس نے سرپنج کے دو بیٹے کو بیروت کرنے پر گولی مار دیا جو لسکی سنگھ نے گولی چلایا ہے یہ میں کہہ رہا ہی رہا ہوں اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ لسکی سنگھ ابھی کچھ دن پہلے میں جاننا چاہتا ہوں یہ لسکی سنگھ بھاجپا کے کس نیتا کے نزدیک ہے اس کی جانچ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی اور لسکی سنگھ کا موبائل لوکیشن تابر کیا ہے لسکی سنگھ کے موبائل سے کس کس نیتاوں کی بات چیت ہوتی ہے اس کی گرفتاری ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا کاران ہے جو لمبی لمبی بات کرتے ہیں گریراس سنگھ جی بھیجیس سنہ جی اوکاد یادی بھیجیس سنہ ہے تو جا کر کے اپراد مخت کرو نا لکھی سرہ موک کے طرح اور ہجروں کے طرح روتے رہے سب دی اپرادی سے لڑنے کی ہمت نہیں آنسو بہانے والا گھڑیا لی آنسو بہانے والا گریراس سنگھ ایس پی سے بھیک مانگنے والا تب ہی اپنے دیکھا پپو یادو انہیں ساپ طور پر کردیا گریراس سنگھوں کی گریراس سنگھ ماؤگ ہیں اور وہ ایس پی سے بھیک مانگا کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے پالے بیگو سارے میں اتنی ساری گھٹنا ہے اس گھٹنا میں گریراس سنگھ کہا تھے اور بھی کیا کچھ کار ہیں پپو یادو گریراس سنگھ کے بارے میں اپنے اس ویڈیو میں دیکھا بس اسی طرح کی تمام خبروں کے ساتھ آپ میرے تاتھ جوڑے ہیں تبک کے لئے دھنے والا موسیقی